حضرت فضیل بن عیاز فرماتا ہے ایک جوان تھا مسجد میں آیا لوگوں سے کہنے لگا روٹی کھلاو کسی نے توجہ نہ کی اس نے کہا میں رب رب بتانے والا ہوں میری طرف دیکھو تو سی کسی شخص نے خیال ہی نہ کی پھر اس نے کہا یار تھوڑا سوچو تیری طرح کے بڑے درویش دیکھیں مسجد کے محراب میں وہ رب کریم کا بندہ انتقال کر گیا جب فوت ہو گیا انہوں نے لوگوں کا مزاج ہے بیمار کو دوائی نہیں دیتے جنازے پہ وقت پہ پہنچ جائے وہ نوجوان اللہ کا نیک مندہ مسجد کے محراب میں فوت ہو گیا حضرت فضیل بن عیاز کہتے ہیں امام صاحب نے اعلان کیا چندہ دو کوئی لوارس فوت ہو گیا کفن دینا چندہ کٹھا ہوا کفن خریدا جنازہ پڑا اس شاہ کے بعد دفن کر کے آئے فجر کی نماز کے لیے جب امام اور موزن مسجد میں آئے تو چیخیں مار گئے دور دور تک آوازیں پھیل گئیں دنیا دوڑی آئی کیا ہوا کہنے لگے وہ جو تم نے کفن پہنایا تھا وہ یہاں پڑا ہوا ہے اور دیکھو کفن پہ تحریر لکھی ہے تحریر کیا ہے عرش کے مالک نے فرمایا میرے دوست نے روٹی مانگی تم نے دی نہیں اور میرا یار تمہارے کفن کا موستاج تھا سمال کے رکھو اپنا کفن میں نے اسے جنت کا لباز عطا فرما دیا